مہنے سدش سری سودکت کمار سونو جی مہودیں میں سرکار کے پکش میں واد بی واد میں کھڑا ہوا ہوں مجھ سے پورو دو وقتاؤں نے اپنی اپنی باتوں کو بڑی گمبھیرتہ سے رکھا میں ساتھی بینوت سنگھ جی کی باتوں کو سن رہا تھا ساتھی بینوت سنگھ کی باتوں میں بہت زیادہ تتھے تھے لیکن ماننیت ان کی انگلی آسن کی طرف تھی ہونی دہینی طرف چاہیے تھی کہ ان کی بھی پھلتاؤں کو آج ہم لوگ جھیل رہے ہیں لیکن وہ ماننیت کو سمبودت کر کے بول رہے تھے ہم کو لگ رہا تھا کہ ان کے بقتب میں کہیں کوئی چھوڑ جا رہا ہے آج ہر کھنڈ میں مر رہے گا کہ دردشہ پورے دیش سے بکتر ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ نیونتم مجدوری اگر کسی پردیش کی ہے تو وہ جھار کھنڈ کی ہے میں تو یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جب دبل انجن کی سرکار پچھلے پانچ ورسوں سے رانچی اور دلی کے بیچ میں دوڑ رہی تھی اس سے یہ منرگا کی مجدوری کے مدے کیسے چھوڑ گئے یہ پتہ ہی نہیں لگا نہ تو کوئی چھوپ پرگٹ ہوا نہ کوئی بات آئی کہ ربھائی جھار کھنڈیوں کو آپ نے اتنی مجدوری میں کھٹانے کا کیا پھیکا لے رکھا تھا تو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جھار کھنڈ کے پرتی جرابی جواب دہی ہمارے بھارتی جنتہ پاٹی کے سنسیوں کی ہے تو منرگا چونکہ راج کے کہ نہیں کیندر کے بشے ہیں کیندر سے بات کر کے راج کے نوازیوں کو جو آج مجدوری میں نیونتم مجدوری سے بھی کم حاصل کر رہے ہیں ان کو سمان پوروک مجدوری دلانے کا پر اتنے کیجئے پریاس کیجئے مہدے آج بیس ورشوں کے بعد کسورہ وستہ میں جھار کھنڈ پرویش کر چکا ہے میں سرکار کے شویت پتر کو بھی دیکھ رہا تھا اور آٹھ بیبھاگوں میں خرچ ہوئی راشی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ تیتیس جار ایک سو ناسی کروڑ روپیا صرف آٹھ بیبھاگوں میں خرچ کر دیا اب پریسیتی یہ ہے ماننیور کہ جس کے دادا پر دادا نے بھات کھایا اب پیجا برگر کھلا کھلا کے اس کو رکھے تھے تو ہوتا کیا یوجرہیں دلی کے ائر کنڈیشن کمروں میں بن رہی تھیں اور نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ آواز یوجرہ جب دھراتل پر اترتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ یہ ایک ڈبا ہے ہم تو دھنیوات کرنا چاہیں گے مانین مکہ منتری حیمد سورین جی کو کہ سرکار کی کندر سرکار کی اس بفلتہ کو دھکنے کیلئے انہوں نے پچاس جار روپے کا پراؤدھان کیا پہاڑی چھتروں کے انروپ پراؤدھان کیا یہاں کی جھارکھنڈیوں کو ان کی اچھا کے انروپ بدلاؤ کرنے کا ادھکار دیا کہ آپ اپنے گھر میں اس پچاس جار روپے سے شوچالے کا نرمان کرائیں چاہے رسوئی گھر کا نرمان کرائیں تو میں تو چاہوں گا کہ سدستیوں کو بیجت ہپھپا کر سواغت کرنا چاہیے کہ احمد سورین جی نے جھارکھنڈے کے لئے ترہ بہتر بجٹ دیا موہد ہے دوسری بات پر میں جانا چاہوں گا کہ یہ بجٹ پور نتیہ جھارکھنڈیوں کو کندری تو بجٹ رہا اس بجٹ میں ان تمام چیزوں کو کہیں نہ کہیں در کنار کیا گیا میں اپنے مطر سشی بھوسن مہتا جی کی پیڑا کو بہت سمجھ رہا ہوں ساج بھوسی بیقت کر بیٹھے کہ پندرہ ورسوں سے ساسن اور ٹھیکداروں کا جو گٹھ جوز ہر کھنڈ میں چلا اور یہ سم جیسوال بندھو جن کی بات یہ کر رہے تھے جن سے اس کے بدان سوا چھت کی جنتہ پیڑی تھے مہدے ویسے لوگوں کے سنگرکشک کون تھے اس کا بھی کھلاسہ جرور سے ہونا چاہیے سرکار کی یوجنائے مہدے مکمنتری جی سے اور اس صدن سے نکل کر دھراتل پر پہنچتی جرور ہے لیکن اس دھراتل پر پہنچنے والے پیسے کی اور اس یوجناؤں کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے کون لوگ دونوں ہاتھ لگا کر لوٹنے کے لئے کھڑے ہیں مہدے اس کی بھی جہاں جروری ہے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج انبند کرمیوں کے جو مسئلے چل رہے ہیں پورے راجے میں آج پرستیتیاں یہ بنی ہیں کہ مہدے انبند کرمی کے نام پر راجے کے سنسادھنوں کو کہیں نہ کہیں کندری کت کرنے کا یہ پریاست چل رہا ہے آج انبند کرمی بحال ہوتا ہے گریڑی بلوک کے لئے گانڈے بلوک کے لئے یا گڑھوہ بلوک کے لئے لیکن مہدے اس کو بھکتان کرنے والی کمپنی دفتر کھول کر رانچی میں بٹھی ہوئی ہے سرکار سے اس کو پچیس سے لے کر پیٹالیس ہزار روپیہ کا بھکتان ملتا ہے لیکن جھارکھنٹ کے یہاں کے بھومی پتر بیزاوجگار بچوں کو آٹھ ہزار سے سولہ ہزار کی بیچ میں کھٹائے جاتا ہے یہ باقی کی راسی کس کے جیب میں جاتی ہے مہدے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی جتنی یوجنائیں ہیں آج کہیں نہ کہیں ان یوجنائوں کو دھراتل پر اتارنے کے لئے انبند کرمی اس کے سب سے مہتفون حصہ اور پارٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کی استطیق یہ ہے کہ ان انبند کرمی کو چلانے والی تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر پچھلا چھے مہینہ سے بہتر نہیں ملا ہے ہم کہاں جائے اور کیا کریں تو حجور آپ کے مادیم سے مانے ور آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہیں گے یہ تمام سنستھاؤں کو کندری کرت کر کے رانچی میں رکھ کے جس طریقے سے سنستھاؤں کا چھرن کیا گیا ہے حجور اس پر بھی جان چھولی چاہیے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حمد سورن جی کی سرکار جس طریقے سے عام جھارکنڈی تک گرامین وکاس سے لے کر تمام مر رہے گا کہ مسئلوں کو پہنچانے کے لئے پرتبط ہے اگر اس میں کوئی آڑے آئے گا تو یہی انبند کرمیوں کی سمسیاں آڑے ہیں گی میں بالکل سامت ہوں بینو سنگھ جی کی بات سے کہ آج چودہ میں ویت میں جن انبند کرمیوں کو نیوکت کیا گیا تھا اگر پندرہ میں ویت میں ان کا سمایوجہ نہیں ہوگا تو پھر ایک بار بے روجگاروں کی فوج ہم کھڑی کریں گے سرکار کو کہیں نہ کہیں یہ پورورتی سرکار کی ان گلت نیتیوں کی سمیقشہ کرتے ہوئے ایک ایسا نشطت روپ سے پراروپ تیار کرنا ہوگا کہ جو جھارکھنڈی بارہ ہزار چودہ ہزار آٹھ ہزار اور سات ہزار کی انبند کی نوکری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے اس کے سامنے ہر پانچ برس کے بعد یہ سنکٹ کھڑانا ہو کہ اگر پندرہ میں ویت میں ان کے لئے پرامدھان نہیں آیا تو ان کا سوائوجن نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائیں گے مانے ور میں آپ سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے طرف سے اس بات کو جرور سے دھیان دیں میں دوسری بات کہنا چاہوں گا مانے ور بیبھن جگہوں پر جس طریقے سے پچھلی سرکار کے درمیان صرف اور صرف بڑی اور کندرکت یوجناؤں کی طرف دھیانہ کرشک کیا گیا تھا آج اگر بجٹ کا بڑا حصہ گرامی نلاکوں کے چھوٹے لوگوں تک پہنچتا ہے تو یہ نشچت روپ سے سرحانہ اور دھنیواد کی بات ہے آج ہی بھی کا سنوردھن کی اگر ہم بات کریں یا جل چھا جن کی بات کریں پلیٹو ایریہ میں رہنے والے جھارکھنڈ میں آج بھی سنچت بھومی کا بڑا آبھاؤ ہے اگر جل چھا جن کے مادھیم سے تین سو کروڑ روپیا فریٹمنٹ کے لیے پرستا ہوئے تھے تو میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور مجھ کو یہ امید ہے کہ یہ آنے والا صرف ایک ورش نشچت روپ سے دھراتل پر جمین پر کچھ نہ کچھ بہتر ہم لوگوں کو دکھائے گا اور باتوں کی طرف اگر میں جاتا ہوں تو بلکل میں اس بات سے سامت ہوں سچو گوسن جی کی کہ سڑکوں کے نرمان میں گنوتا کا تو یہی عالم رہا ہے کہ آگے سے سڑکیں بن رہی ہیں اور پیچھے سے اکھڑ رہی ہیں تو نشچت روپ سے سسی بھوتن میتا جی کی بات کبھی بہت سنگیان لیا جانا چاہیے ان کی ایک دم یہ اماندار بیتا تھی اماندار پیڑا تھی اور جانچ صرف پاکی بیدان سوا میں نہ ہو مانے ور پورورتی سرکار کے درمیان کیے گئے ان بڑے گرامین پتھوں کے گھوٹالوں کی جانچ پورے راجستر پر ہونی چاہیے اور سرکار کو اس بارے میں گمبھیر سنگیان لینا چاہیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہودے پورورتی سرکار اور اس کے ادھکاری اتنے گمبھیر تھے کہ بھگوان جی تک کو نہیں چھوڑے جن کے نام پر پانچ سال ستہ چلی اوہ بھی بشارے ٹھگے گئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رانچی ستھت بھگوان سائن کے مندر نرمان میں بھی یہ چیزیں چلیں اور اس ستھی یہ بنی کہ وہاں بھی گھوٹالے باجوں نے اپنا کاریکرم کر کے دکھا دیا اوپر میں بیٹھے ہوئے بھگوان بھی چنتی تھوں گے کہ پانچ سال سرکار بھی چلانے کا موقع دیا اور دیکھئے میری دشا کیا کر کے رکھ دین لوگوں نے تو حجور مانیور آپ سے میرا بس یہی نویدن ہوگا کہ اس بہترین بجٹ کو دھراتل پر جھارکھنڈی جنتا کے حد میں اتارنے کے لیے جو بادھائیں ان پورورتی سرکار نے کھڑی کر رکھی ہے ان بادھائوں کو توڑتے ہوئے جو لوگ اس کے سنگرکچک بن کے بٹھے ہیں پردے کے پیچھے ان کے پردوں کے پیچھے سے ان سنگرکچکوں کو باہر لاتے ہوئے قانون کے شاسن کے انترگت لائے جائے اور ماننی حیمند سورین جی کے نترت میں اس سرکار نے گرامین بکاس گرامین پتھ منرگا کے مدے پرجے کے ماندار کوشش کی ہے اس کا لاب جھارکھنڈ کی جنتا کو ملے اتنا ہی میرا قطع ہے دنیواد